اردن کی ملکہ رانیہ نے سی این این سے انٹریو میں کہا ہے کہ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک تقریباً دس ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہیں جن میں سے نصف بچے ہیں اور سوال اٹھایا ہے کہ ہمارے عالمی ضمیر بیدار ہونے سے پہلے کتنے مزید فلسطینیوں کو شہید ہونا پڑے گا اردن کی ملکہ رانیہ نے غزہ میں جنگ بندی کے استعمالی مطالبے پر زور دیا اور کہا کہ جو لوگ جنگ بندی کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ہزاروں عام شہریوں کی موت کی تلسیق اور جواز پیش کر رہے ہیں سی این این کی بیکی اینڈریشن کو اتوار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ملکہ رانیہ نے امریکی وزیر خرجہ انٹینی بلنکن کی جانب سے جنگ بندی کے مطالبے کو مسترد کرنے پر اپنے حد عمل کا اظہار کیا ہفتے کو عرب رہنماؤں سے ملاقات کے بعد بلنکن نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سے حماس کے مزید حملے ممکن ہوں گئے ملکہ رانیہ کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے لیے مطالبہ اجتماعی طور پر کیا جانا چاہیے اور مجھے معلوم ہے کہ جنگ بندی کے خلاص کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے حماس کو مدد ملے گی تاہم اس دلیل میں وہ فطری طور پر موت کو بلاوا دے رہے ہیں اور در حقیقت ہزاروں شہریوں کی موت کی توسیق اور جواز پیش کر رہے ہیں اخلاقی طور پر ایسا قابل مضمت تنگ نظری اور منطقی نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل حماس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھی اس تنازے کی بنیادی وجہ غیر قانونی قبضہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں غیر قانونی آبادکاری اقوام متحدہ کی قراردادوں اور دین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اگر ہم بنیادی وجہات پر توجہ نہیں دیں گے آپ جنگ جوہ کو تک مار سکتے ہیں لیکن آپ وجہ کو ختم نہیں کر سکتے ملکہ رانیہ نے کہا کہ غزہ میں تباہ کن انسانی صورتحال کی مضمت کرتے ہوئے سوال کیا کہ ہمارے عالمی زمیر کب بیدار ہونے سے پہلے مزید کتنے فلسطینیوں کو مرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک تقریباً دس ہزار پانچ سو سے زائد اموات ہو چکی ہیں جن میں سے نصف بچے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ صرف آداد اور شمار نہیں ہیں ان بچوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کا سب کچھ تھا انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں ایک مخافف ہے ڈبلیو سی این ایس ایف زخمی بچہ جس کا کوئی زندہ خاندان نہیں ہے یہ ایک مخافف ہے جو کبھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ غزہ میں موجود ہے جب اسرائیل کے اس دعوے سے متعلق پوچھا گیا کہ شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو ملکہ رانیہ نے زور دے کر کہا اگرچہ انسانی ڈھال کا استعمال مجرمانہ ہے بین الاقوامی قانون کے تحت اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی خلاکتوں سے بچے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی گولی چلانے سے پہلے کوئی بھی باب گرانے سے پہلے یہ اس ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی زندگیوں کو لاحق خطرے کا جازہ لے اگر یہ خطرہ فوجی حدث سے غیر متناسج ہے تو اسے غیر قانونی سمجھا جائے گا اسرائیل کی جانب سے انخلاقیں بہت سے احکامات کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی میں بجلی کٹی کئی ہفتوں سے منقطع ہو چکی ہے اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے میں نہیں مانتی کہ یہ حکامات غزہ کے شہریوں کے فائدے کے لیے ہیں مقصد انہیں سنانا نہیں تھا باقی دنیا کو سنانا ہے یہ اسرائیل کے اپنے اقدامات کو جائز قرار دینے کی کوشش ہے انہوں نے کہا کہ جب گیارہ لاکھ لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنے یا موت کا خطرہ مل لینے کیلئے کہا جائے تو شہریوں کا تحفظ نہیں ہے یہ جبری نکل مکانی ہے اقوام متحدہ کے اداروں اور دیگر ایجنسیاں کہا چکی ہیں کہ غزہ میں کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے اور وہ یہاں تک کہ جن علاقوں میں انہوں نے لوگوں کو پناہ لینے کیلئے کہا ہے وہ نام لہاد محفوظ علاقے ان پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے امریکہ میں یہودی اور مسلمانوں نے دونوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تاثب کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہود دشمنی اور اسلام فوبیا دونوں کی بالکل اور تحت دل سے مضمت کی اور مزید کہا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو یہود دشمنی کی مضمت کرنی چاہیے کیونکہ اسلام فوبیا اس بیماری کا دوسرا پہلو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان پر امن بقائے بہمی کی ایک قویل تاریخ رہی ہے تو یہ مذہب نہیں ہے یہ سیاست ہے